ہیلو گائیز جس طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو سلطان الحن کہا جاتا ہے اسی طرح کچھ کے اندر حاجی پیر بابا کو سلطان القچھ کہا جاتا ہے کہ ایک بار پھر مجھے سلطان القچھ حاجی پیر بابا اور حضرت زکریہ علیہ اکبر حاجی پیر رحمت اللہ علیہ یعنی جن کو حاجی پیر بابا کہا جاتا ہے ان کی بارگاہ میں آیا ہوں اور میں یہاں کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں مجھے موقع ملا ہے میں شکر گزار ہوں اپنے رب کریم کا کہہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں آج واپس سے حاجی پیر بابا کی درگاہ کی جو زیارت کے لیے آیا ہوں اور یہاں پر اس درگاہ کو ایکسپلور کرنا ہوں تو جیسے ہی ہم یہاں پر آئیں گے تو ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں یہاں پر بڑی ہی مشہور ہیں معروف ہیں تو آج جو ہے ہم ان کی کرامات ان کے بارے میں جو ان کے بارے میں جو بہت ساری باتیں ان کے سوانے حیات ہیں بہت ساری باتیں آج ہم پتا کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو گا تو چلیے چلتے ہیں سرکار کی بارگاہ کے در اور پہلے حاضری دیتے ہیں یہ ہے سرکار کی بارگاہ حاجی میر رحمت اللہ علیہ میرے نانا میری نانی میرے گھر کے موسٹی مزرگانے دین جو ہے وہ اسی سرزمین کچھ سے تعلق رکھتے ہیں اور ملک وہ جب کبھی بھی کچھ مومبی سے آتے تھے تو وہ بھی آتے تھے میں بھی ان کے ساتھ آتا تھا بچوانے سے بچوانے سے یہ جو ہے یہاں کے مجاور ہے ان کے خاندات سے ہے تو چلیے حاجی میر رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ہم پوچھتے ہیں تو یہاں پر ہم جو ہے ہمیں ان سے ابھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے ان کا تعلق گھونس پاک کے خاندان میں سے مانا جاتا ہے یہ ملتان پاکستان سرکا اور ان کا پورا نام سرکا کا حجر علی اکبر زکریہ ہے حجر علی اکبر زکریہ رحمت اللہ رحمت اللہ آپ کے بارے میں کہیں پہ سن رہا تھا کہ آپ کسی فوج سے تعلق رکھتے رہے ہیں جی ایسا مانا جاتا ہے کہ سرکار حجر علی اکبر زکریہ دیں چکار میمود گوری کے لسکر میں سے مانا تھے محمود گوری کے لسکر میں بھی ایک سینک بطور ایک سینک کام فہتے تھے اور ان کے والدین جو تھے وہ کسی سلسلے سے تھے پیرو مرشید تھے ان کے والدین بھی پیرو مرشید تھے ان کے والدین ان کی بہن وہ بھی پیرو مرشید ان کی بہن کی درگہ بھی اسی گاؤں میں ہوئی آپ کی کچھ مشہور کرامات آپ بتائیں گے ان کی مشہور کرامات ہیں ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن ان کی مشہور کراماتوں میں سے ایک بہت بڑی کرامات جو یہاں کا تعلب ہے یہاں کا جو تعلب ہے آج سے بہت تینک پہلے یہاں پہ جب سرکار کسی زمیندہ کی بیسے چلا پہتے ہیں تو زمیندہ کی بیسے چارا سے چارا پہ اس علاقے میں آیا تو وہاں پہ جو سینک تینہ تھی سینکوں نے ان کو جب منہ کیا تو سرکار نے بولا کہ نماز بڑھا آپ خودنا شروع کی دیئے انشاءاللہ پانی آیا جائے گا تو سینک بھی ہسنے لگے بولے کہ یہ تو بنظر زمین ہے یہاں پہ اگر خود ہوگے ہزاروں پور تو بائچانس کھرا پانی نکلے گا تو سرکار نے وہاں پہ نماز بڑھی اور سینکوں نے جیسے خودنا شروع کیا ابھی تھوڑا سا ہی کھوڑا تھا کہ وہاں سے میٹھے پانی کے چشمی شید جیسا میٹھا پانی اور اس پانی میں سے سو جن نے پانی پیا اور کچھی میں کہا جاتا ہے سو جن پانی پی کے کھوڑ پیٹ پانی پیا تو اسے سو جن پیتے ہیں تو گاو کا نام بیسکلی سو جا رہا ہے اسے سرکار کی بڑھ گائی کیا ہے اور ایک چیز اور جو میں نے میرے گھر کے محبوین سے بزرگوں سے سنا تھا کہ آپ ایسے ہی مانتا ہے ایسا ہے کہ آپ کی شہادت نہیں تھی تو وہ کیا واقع ہے ان کا ان کی شہادت کا بھی ایک بہت بڑا واقع ہے یہاں پہ ایک بوڑی عورت تھی اس ٹائم پہ لوٹے رہنوں کا بہت طرح تھا مطلب لوٹے رہے آتے تھے نہ آمیر دیکھتے تھے نہ غریب جو بھی ہوتا تھا وہ لوٹے رہے لوٹ کے چلے جاتے ہیں ایک بوڑی عورت تھی اس کی گائے بھی لوٹے چلے جاتے ہیں اس بوڑی عورت کے پاس صرف وہ گائیں ایسے اثار آتی ہیں جو اس کا لوٹ لتے ہیں اس میں سے ہی آمدنی کا ذریعہ صرف وہ گائی چلے تو اس گائے کو لوٹ گئے تو سرکار بولے میں جاؤں پر لوٹے ہیں گائے واقع سے انشاءاللہ ہم لے گا تو سرکار جب گئے وہاں پہ تین دن تک یود ہوا اور تین دن کے بعد ایسا مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ تین دن تک یود ہونے کے بعد صرف دڑھ ہے وہ گائیں کو لے کے اس بوڑی عورت کے اپنا گوادہ پورا کر کے اس بوڑی عورت کو ہاتھ میں دیا تو ماشاءاللہ مطلب یہ سلطان القج جو ہے حاجید رحمت اللہ عالی تو آج ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں آپ کی بارگاہ میں حاضری اور زیارت کا موقع ملا سرکار کا فور تھا کہ یہاں پہ جو بھی حجرات حاجرین کے لئے آتے ہیں حاجری کر کے ان کے جو خادم تھے ان کے جو خیاتی کے خادم تھے ان کے پاس حاجری دیں گے تو ہی ان کے حاجری قبول دیں گے یہ چلتے ہیں وہاں پہ مبارک پیر شاہ بابا مبارک پیر شاہ بابا مبارک پیر شاہ بابا تو یہ جو مظاہر ہے یہ حضرت مبارک پیر شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا مظاہر ہے اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ جب تک حاجی پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد جب تک آپ یہاں پر حاضری نہیں دیں گے آپ کی حاضری مقبول نہیں مانے جاتی ہے اور یہ جو مجابر ہے جو یہاں پہ ہے یہ ان کے خاندان میں سے ہے اولادوں میں سے ہے تو یہ میری بھی بہت اچھی خوش قسمت یہ ہے کہ مجھے بلوگ کرتے کرتے ایک اچھے ان سے نزبت جوڑنے کا موقع ملا تو چلیے دوستو پہلے ایسالی صاحب کر لیتے ہیں اس کے بعد میں میں آپ سے واپس کنیکٹ ہوں تو یہ ان کے ایک شورٹ سوان ہے حالان کہ میں تو بچپن سے یہ چونکہ یہاں کے زمین سے میرے گھر کے بزرگوں کا مرہمین کا تعلق ہے تو میں بڑا ہی خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اسی سرزمین سے ہوں جہاں جہاں سے میرے گھر کے بزرگ ہیں جہاں سے حجیبیر رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے اور یہ ایک شورٹ تعلق تھا آپ کا ملد آپ کے بارے میں کچھ کہنا وہ تو سورج کو دیاں کھانے کے جیسا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اس ولوگ کو ہم یہی پر خط کرتے ہیں اور اسی آپ لوگ کے ساتھ دعا کرو کہ جو بھی میرے ناظرین ہیں جن کو کبھی بھی اگر حجیبیر آنے کا موقع نہ ملا ہے تو میں دعا کہ ان لوگ کو بھی ملو یہ موقع ملے زیارت کرنے کا شر فاصل ہو اور بہت جلدی ہم لوگ نئی ولوگ پہ نئی درقا پہ پھر آپ کے ساتھ میں روبر ہوگے اللہ حافظ موسیقی